بھارت کی جانب سے درہ سدرج میں چھوڑے گئے پانی سے قصور کے دہات، فتیوال، بھکی، دولہ، نگر، مستقی، بوڑا زنگ، دونہ، میوکے اور کلنچر سمیت متعدد گاؤں زیرے آب آگئے ہیں مساجد میں علانات کر کے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ تو قائم کر دیئے گئے ہیں لیکن سہلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے انظامات تاحال دکھائی نہیں دے رہے ساڑے باستے ماشاءاللہ دی میر بانینہ کو امت نے ایسے انتظام کی تے نے کہ سانو داستے نے کہ گھڑیاں آگئی ہیں جی لانچاں آگئی ہیں پیشہیں گھڑیاں ساڑے کول تھے کبھی نہیں پہنچی ساٹھ ستر کارے گئے نے جناب مال بھی ہے گیا تقریب بنا ازار دنگرے گیا ہے اس سلاوہ ساڑی فصل بھی ہے چونہ مکعی ایس ساری فصل ساڑی ہے ڈوبی بھی ہے سلاب کے باعث ساول اور مکعی کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ بڑی مقدار میں جناس کے زخیرے کو متاثرہ علاقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے ان کی کسی قسم کی امداد کرنے کی بجائے آٹھ کلومیٹر دور ایک کیمپ لگا دیا ہے جو ان کی پہنچ سے باہر ہے مقامی افراد سلاب میں فنسے عزیزو کارب کو نکالنے کے لیے قرائے پر کشتیاں حاصل کر رہے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سلاب میں سرکاری اداروں کی طرف سے نام ناسم انتظامات اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کے سلاب سے کچھ نہیں سیکھا رانا فواد آج نیوز قصور